اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جی ڈریکٹ ان ڈریکٹ کا لیکچر نمبر فور اس میں ہم کریں گے امپیریٹیو سنٹینسیز امپیریٹیو سنٹینسیز میں ہمارے پاس یہ فکریں آتے ہیں جی جس میں عمر حکم اور نہیں ہی یعنی کہ آپ کسی کو منع کرتے ہیں کسی کو معافی کسی سے مانگتے ہیں ایک نا فارویڈ منع کرنا ہوتا ہے بیگڈ ہوتا ہے معاف کرنا یا التجاہ کرنا ایڈوائز نصیحر کرنا ریکویسٹ ہوتا ہے درواز کرنا اور آرڈر ہوتا ہے حکم دینا اس طرح والے فکریں جب ہوں گے تو ان کو کس طرح یعنی کہ آپ نے چین کرنا ہے پیسی وائز میں یہ ایک ایک ویڈیو کر کے میں اس لیے آپ کو کنا رہا ہوں تاں کے آپ کے مکس اپنا ہو جائیں چھوٹ چھوٹی ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ کے لیے یہ چار چار پانوان فکریں کروارا ہوں اس میں ہر چیز کور ہو جاتی ہے باقی اس طرح کا کوئی بھی فکر آپ کو آ رہا بھی انشاءاللہ کورٹ کر لیں گے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آئیے جی اس کو کرتے ہیں اب کام آس کو اٹھانے کے لیے باقی فکرے کے حساب سے جو فکرے میں کہا ہوگا اس میں اگر آرڈر کیا تو آرڈر لگا دینا ریکویسٹ ہوگی ریکویسٹ ہوگا آڈوائز ہوگا آڈوائز کر دینا بیٹ ہوگا اپنے حساب سے فکر آپ دیکھنا ہے فکرے میں جو کہی جا رہی ہوگی اس کے مطابقی کا آپ نے یہ حساب سارے ورڈ لگانے ہوتے ہیں دیکھئے he said to the pn ring the bell اب جو اپنے سے نیچے ورہا طبقہ تا اس کو آرڈر ہی کیا جاتا ہے تو یہ آرڈر کر رہا ہے he ordered the pn ادھر آئے گا he ordered the pn to ring the bell two لگا آدھنا آگے آگے وہی یہ سارا to ring the bell ordered word orders نہیں ordered he ordered the pn to ring the bell simple ہے نا بس آرڈر لگا آگے دوسرے دیکھئے the boy said to his teacher اب teacher کے ساتھ کیا ہوتا ہے request کی جاتی ہے please accept my application ویسے بھی پریز لگا ہوا ہے the boy requested his teacher to accept اب my جو ہے نا my یہ فرس پرسن ہے تو فرس پرسن چینڈ ہوگا subject کے مطابق بھائے میں تو بھائے کا ہی ہے اور ہی کا رہے کا his to accept his application اس کے بعد my father said to me be regular اب father نے advise کی ہے اپنے بیٹے کو آپ نے کہنا جی my father advisor advised me to be regular to لگا دیں بس لیں یہ فکر آپ پر پیار ہو گیا to be regular اس کے بعد چوتھا بھی کر رہا ہمارے پاس ہے he said to his master forgive me sir اب یہ معافی مانگ رہا ہے یہ begged ہوگا begged کا مطلب ہے معافی مانگنا he begged his master he begged his master to forgive him me جو ہے نا یہ ہی میں چینڈ ہوگا اور ہی جو فکر ہے کہ انڈ پہ جب لگتا ہے تو ہی میں چینڈ ہوتا ہے یہ اس کی objective حالت ہے he begged his master to forgive him اوکے جی اس کے بعد next ہمارے پاس last والا اس کا فکر ہے he said to his servant اس نے نوکر سے کہا اپنا do not sit here اس نے منہ کیا نا تو منہ جب کرے گا تو forbade آئے گا he forbade his servant to sit here do not ہتم ہوگا کیوں do not ہتم ہوگا کیوں کہ پیچھے فارویڈ آگیا نا فارویڈ کا مطلب بھی do not میں ہی آتا ہے اس لیے do not واستم ہو جائے گا تو to sit sit here یہ ہمارے پاس آگیا یہ جی imperative sentences ہمارے پاس ہوگے جس میں حکم دیا جاتا ہے منہ کیا جاتا ہے آرڈر کیا جاتا ہے ریکویسٹ کی رہتا ہے تو یہ پانچ میں نے کہا ہے باقی اپنی بک ہے جہاں جو بھی لوٹ سکر آپ کے پاس ہوگے وہاں سے دیکھیں ان کی اپنے پریکٹس کر لینی ہے میں اس میں یہی ہے اس میں ہو کئی نمی جو بات نہیں ہے تو چینل کو اگر سبسکرائم نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائم کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں آ رکھنا ہے اوکے جی اللہ حافظ